ہیلو جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اچھا جناب گوڑ مارننگ یو آل ابھی ارلی مارننگ ہے it's not very early but it's early and آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کوئی چٹی دھوپ جو ہے وہ یہاں پر نکلی ہوئی ہے ایس کے سامباد اور پنڈی میں ہو رہی ہیں بارشیں اور لاہور میں کوئی اثرات بھی نہیں ہے like this is not fair i don't know why ایک بتا بھی نہیں ہل رہا ہے رات میں تو بہت ہوا چلی تھی بہت ہوا چلی تھی بہت ہوا چلی تھی بہت ہوا چلی گئی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارلی مارننگ میں چٹی دھوپ یہاں پر نکل چکی ہے تو چلیں آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اپنا ناشتہ ریڈی کرتے ہیں okay so the breakfast is ready and what i have what i am taking in the breakfast میں نے بنایا ہے egg sandwich and i just love egg sandwich in the breakfast یا پھر میں omelette بھی بہت شوق سے جو ہے وہ لے لیتی ہوں in the breakfast جو کہ full of veggies ہوتا ہے اور اس کے ساتھ i will take مطلب کے cop of coffee as usual coffee میں نے جو ہے وہ بیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے دودھ جو ہے وہ کرم ہو رہا ہے اور اس کو ہم لوگ فوراں سے پہلے دودھ کے اندر ڈال sorry دودھ کو ہم فوراں سے پہلے کپ میں ڈالتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو چیز بتا ہوں کہ آج وہ کڑیں گے ہم بہت ساری کام میں نے جو ہے وہ chicken mutton ہر چیز جو ہے وہ نکال کے باہر رکھی ہے تاکہ وہ ڈیپ روز ہو جائے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے آج کچھ چیزیں ٹھیک ہے اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ ایک خالی ٹرے ہے ٹھیک ہے جو کہ ہے میری فرنڈ کا اوکر سدودھ بھی جو ہے وہ گرم ہو چکا اور یہ جا رہا ہے اس میں ہاں جی تو یہ ٹرے جو ہے وہ یہ ہے میری فرنڈ کا اور وہ ہے گرما اور وہ ہے میرا پینٹین شیمپو اچھا اس بات کو بھول جائیں گے پینٹین شیمپو کچھن میں کیا کر رہا ہے اچھلی ابھی تھوڑ دیر پہلے میں نے گروسٹری جو ہے وہ منگوائی تھی آن لائن تو شیمپو چاہیے تھا میرا اس کو رکھ دے دیں گے اپنی جگہ پہ دونٹ یو باری یہ جو ہے اچھلی ہے میری فرنڈ کا اور میری فرنڈ وہ میرے لیے بنا کر لائی تھی مزیدار سا بیسٹ کا بھولی پلاو کیونکہ وہ پتھان اور بیسٹی کا بھولی پلاو خود بکا کر کچھا بہت دیلیشیس تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ میں نے اس کو یہ بول واپس کرنا ہے تو ہم لوگ آج اس میں لازانیا بیک کریں گے اور اس کے بعد میں گرما گرم لازانیا اسی کے بول میں میں بول کہہ نہیں ٹرے کریں اس میں میں اس کو دے کر آوں گی تو یہ بھی ہوگا آج کے ولوگ میں آپ نے جانا کہیں نہیں ہے اچھا جناب چیزیں وہ ڈیپ فروز ہو رہی ہیں اور ڈیپ فروز ہونے میں زیادہ ہی کچھ ٹائم لگ جائے ان دے مین وائل کیا ہوا کہ مشین لگا لی تو مشین میں کپڑے ڈال دیا تھے تو کپڑے بھی دھل گئے ٹھیک ہے زیادہ نہیں تھے تو دھل گئے اور پلاس یہ کہ ابھی میں کیمہ پرپیئر کر رہی ہوں یہ میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے لازانیا بنانا ہے تو میں چکن کا کیمہ اس میں جو ہے وہ ڈالوں گی ساتھ ہی میں وائٹ ساوس بھی بنا لیتی ہوں اور لازانیا شیٹس کو بوائل بھی کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ان دمین وائل ناشتے بھی ہو گئے تو میری میڈ بھی آئی تھی تو صفائیاں بھی ہو گئیں تو یہ سارے کام ہو گئے ہیں اور میں صرف ویٹ کر رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گوشت اور کیمہ وغیرہ ڈیپ فروز ہو جائے تو اس کے بعد میں جو ہے وہ تو آگے کی پریپریشن کروں لیکن ہاں سوچ چلیں کہ پیاس وغیرہ کٹ کے رکھوں بہت سارا ماؤنٹ میں جی طرح پیاس چاہیے ہوگا ظاہر ہے کفتوں میں بھی ڈلے گا کباب میں بھی ڈلے گا تو ایسا کرتے ہیں کہ پیاس کٹ لیتے ہیں اچھا جناب ایس یو کن سی کہ میں نے اپنا ائر فرائر باہر نکالا ہوا ہے یہ میں نے کل رات کو ایکچلی نکالا تھا میرے پاس فلافل پڑے ہوئے تھے تو یار میں نے کیا کیا کہ فلافل کو فرائر کرنے کے بجائے میں نے ڈال دیا ائر فرائر میں اور آپ لوگ بلیب نہیں کر سکتے گی کیا امیزنگ ریزلٹ آیا تھا فلافل کا یار مطلب بتا نہیں سکتی بہت حسین ریزلٹ آیا تھا اور میں آپ لوگوں کو کبھی جو ہے نا وہ فلافل بنا کے تو ائر فرائر میں بھی بنا کے دکھاؤں گی اور you will be amazed دیکھ کر کہ کتنے اچھے وہ کرسپی اور تیار ہوئے تھے مطلب کہ اس ائر فرائر میں تو ائر فرائر کیوں کہ باہر ہی ہے تو میں سوچ نہیں ہوں کہ آج سٹیک بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اچھا سا سیلڈ میں لوں گی انشاءاللہ سو سٹیک کو بھی پھر میں اپنے ائر فرائر میں ہی بنا لوں گی تبھی میں نے اس کو ابھی تک اندر نہیں رکھا اوکے جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لازانیا کی تیاری بلکل لازانیا شیٹس بوائل ہیں کیما میں نے ریڈی کر لیا ہوا ہے مزیدار سا لگ رہا ہے بہت دلیشیس لگ رہا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا سوسی ہی رکھا ہے بہت میں نے درائی نہیں کیا یہ چیز گریٹ کی ہے وائٹ سوس اس ریڈی اس کو کرتے ہیں اسیمبل اور اس کے بعد اوان بھی میں نے پری ہیٹر ہونے کے لیے رکھتیا ہے اور اس کو جلدی سے بیک کرتے ہیں جی تو لازانیا اس ریڈی ہے لیکن ایر چیزی ہاو یمی چیزی تو ماشا اللہ ایر چیز باہر بھی آگئی ہے تو خیر یہ ہے کہ یہ گرما گرم لازانیا بیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اب میں فرینڈ کے باس دینے جاؤں گی جی تو فرینڈ کو میں نے جو ہے وہ دے دیا ہے اور گرمی اس قدر ہے کہ میں بطا نہیں سکتی ہوں تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ہوا ہے ٹیمپریچر اور بہت زیادہ گرمی ہے ہائیڈریٹڈ رہے اپنے بچوں کو بہت خیال رکھیں فروٹس لیں جوسز لیں فریش جوسز لیں اسپیشلی بکورس ٹیٹرا پیک والے جوس میں تو اور اس کے لئے یہ ہے کہ گرمی میں کیونکہ ڈائریا بہت زیادہ بہت زیادہ کومن جاتا ہے اور بچے خاص کر بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور خود ٹھیک رہیں گے تو اب فیملی کا دھیان رکھ پائیں گے تو ہم لیڈیز یہ ہی ہے کہ ہم خود فٹ ہوں گی تو ہی ہم لوگ اپنی فیملی کا دھیان رکھ پائیں گے صحیح ہے نا تو اب یہ ہے کہ تھوڑا بہت فروٹ جو ہے وہ میں لوں گی اور پلس یہ کہ مجھے تہی لینا ہے بکوز آئے نیت دہی مارینیشن کے لئے چکن بھی تھوڑا سا میں کہہ رہی ہوں کہ مارینیٹ کر کے رکھوں گی اور مہنگائی اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ مااف کرے مطلب کہ بہت ہی زیادہ مہنگائی ہوگی حدی ہوگی ہے جسے حد کہتے ہیں نا وہ حد ہوگئی ہے جو چیز لو وہ مطلب آج اگر لو تو دو دن کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ ریٹ اس کے ڈیفرنٹ ہی ملیں گے اور مزید ہائے ہی ملیں گے تو مجھے نہیں سمجھا رہا کہ یہ سب کیسے صحیح ہوگا اللہ پاک ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو اور اللہ پاک ہم سب پہ جو ہے وہ رحم کریں پاکستان پر اللہ پاک رحم کریں تو یہ ہے کہ جلدی سے فروٹ لیتے ہیں دہی لیتے ہیں اور چلتے ہیں واپس گھر اور ڈے ورک شاور وغیرہ بھی میں نے لے لیا تھا اب بس یہ ہے کہ میں پھر زہر کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تقریبا تو کام شام کرتے ہیں نماز بھی عطا کرتے ہیں فائنلی یہ سب ڈیپ فروز ہو گیا تو میں نے یہ واش کر رکھ لیا ہے یہ ہے مطن کا کیمہ ایکچلی مطن کے کیمے میں نے بنانے ہیں کوفتے ٹھیک ہے اور میں بھی میں تھوڑ سے کبابی بنا ہوں میں بھی میں سارے کوفتے بنا ہوں تو یہ پھر یہ ہے چکن جو کہ میں نے اس کو مرینیٹ کر کے رکھنا ہے فور تکا پیسز یہ ہے سارا چکن کا بون لیس اور یہ میں نے تھائی بون لیس لیا ہے اس میں سے میں نے کچھ شامی کباب بنانے اور کچھ میں نے ابھی لنچ کے لئے ایک دو پیس میں سٹیک تیار کروں گی یہ ہے چکن کا کیمہ اس میں سے آدھا میں نے لزانیا کے لئے بنا لیا اور اس کے باقی میں نے کوفتے بنانے ہیں یہ کام سٹارٹ کرتے ہیں شامی کباب کا مسالہ بھی رکھتی ہوں میں ککر میں تاکہ وہ جلدی ہو جائے چانے کی دال وغیرہ ڈال کے اور ان سب کی بھی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا چناب تو جیسے آپ کو پیچھے سے کوکر پریشر کی آواز ہاری ہوگی شامی کباب کو مسالہ تیار ہو رہا ہے یہاں پر میں نے اس ٹیک جو ہے وہ مرینیٹ کر کے رکھ لیا تھا اور اب میں نے اپنے ائر فرائر کے اس میں خوائر پیپر لگا دیا ہے اور اب میں اس کو یہاں پر ڈالنے لگی ہوں بکاوز ایم ہنگری ایس ویل اور جو ہے وہ لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو بھی ائر فرائر میں ڈال جاتے ہیں تاکہ یہ بھی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے میرا کھانا بھی ساتھی اور میں ساتھی جو ہے وہ اچھا سا اچھا یہ میں مسالہ بھی سکیوں پر ڈال دوں میں اس کو ضائع کریں چکے تو یہ ہے کہ میں ساتھی اچھا سا سیلیٹ بنا لیتا ہوں جب تک سٹیک میں تیار ہو جاتے ہیں صحیح ہو جیا اچھا جناب یہ دیکھیں کہ مزیدار سے ہمارے سٹیکس جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس سے ٹھیک ہے یہ فلی ڈن ہو گئی ہیں میں نے اب کیا کرنا ہے اس کو ریموف کرنا ہے اور اس میں تھوڑی چیس کی ساس بچی اس کو میں نے ادھر ہی رہنے دینا ہے میں نے دمینگوائل کیا کیا کہ ایک آلو لیا اور اس کو میں نے کر لیا بوائل ٹھیک ہے میں نے اس کی ویجس کی طریقے سے میں نے کٹ لیا ٹھیک ہے اور اس کی اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں نے ڈال دیا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ چکن جو ہے وہ نکال کے اسی میں میں نے یہ ڈالو ڈالنے تاکہ میں ان کو تھوڑا سا کرسپ کر لوں تو یہ بھی میں ساتھ میں کر لیتی ہوں جی تو جناب فائنیلی ڈن ٹھیک ہے اور ایم ویری مچ ٹائیڈ ناو اور یہ کام کرنا بلکل بھی ایزی نہیں ہے بیچ میں ظاہر ہے اور بھی بہت سارے کام کر کے ہوتے ہیں وہ بھی میں کرتی رہی لیکن یہ جو ساتھ کرنا ہے اس جاناا بھی میں گئی لیکن الحمدللہ ہم ہیپی چلو ایک ساتھ جو ہے وہ میں نے بنا لیا ہے یہاں پر مرینیٹڈ چکن جو ہے وہ ہے یہاں پر کچھ شامی کباب چکن کے ریڈی ہیں ادھر میں نے مطن کے گفتے بنا لی یہاں پر میں نے چکن کے کباب بنا لیا ہے والا بہت سارے سارے میں جو سارے میں کرنا ہے جو میں نے یہاں پر اس كلگی ویڈیو میں جب آپ کو گئیتا لیا ہے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ لوگ ساتھ جلد ملاقات کروں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیئر خوش رہیں خوش رہنے دیں اللہ حافظ